تم میری ہو شاندار ایک دلچسپ کہانی اوف تمہیں کافی بنانی نہیں آتی کپ سلے پر اس کے سامنے پٹک کر ساجیل ازفر دہاڑا اس کے چہرے کے تیور خطرناگ حد تک بگڑے ہوئے تھے ہاں میں نے کبھی نہیں بنائی بابا مجھ سے ہمیزہ ادرگ یا الائچی والی چائے بنواتے تھے اور ماما کافی پیتی ہے مگر وہ خود بناتی ہے اس کے گسے سے ڈر کر انسا احشان نے صفائی پیس کی جس میں ساجیل کو کم سے کم کوئی دلچسپی نہیں تھی تمہیں چائے پل لیکچر دینے کیلئے نہیں کہا اس لیے اتنی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہٹو یہاں سے میں خود بنا لیتا ہوں مکمل طور پر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس نے انشا کو اچھی خاصی جھاڑ پلا دی وے چپ چاپ کچھ لمحے اس کے تنے اور گسے سے بھرے چہرے کو دیکھتی رہی پھر تنفن کرتی کچھن سے باہر نکل گئی میں نے بھی قصے کہہ دیا پینڈو لڑکی جاتے جاتے ساجیل کی بے تکی بڑھ بڑا ہٹ وے خوبی بخوبی شن چکی تھی اور گسے کی تیز لہر ایک دم سے اسے اپنی لپیٹ میں لے گئی اس پینڈو نے تمہارا جینا دربھر نہ کر دیا تو پھر کہنا مشٹر ساجیل گسے اور بے بسی کے صدید قسم کے احساس سوے بھیگتی آنکھیں رگڑتی ہوئی جیسے اس نے خود سے وعدہ کیا راحت اور مسرر سگی بہنیں تھی راحت کی شادی جہاں جیب سے ہوئی تھی جو انٹرنیشنل مارکٹ میں امپورٹ ایکسپورٹ کے جانے مانے بجنس مین تھے ان کی دو اولادی تھی ماہین اور ساجل ماہین بی ایس سی کے بعد فلحال فری تھی اور ساجل ایم بی اے کے بعد اپنے پاپا کے ساتھ بجنس میں بجی تھا مسررت کی زندگی میں رئیس احسان تھے جن کا تعلق دہات سے تھا کروڑوں کی جائجات کے تنہا وارش تھے مگر تعلیمی شعور سے بے سہارہ تھے ان کی شادی دونوں کے والدین کے بیچ قریبی اور گہرے دوستانوں کی بنا پر ہوئی یوں بہت حسین ویل ایجوکیٹڈٹ اور شہری محل میں پڑھی بڑھی مسررت پورے دل وفاداری اور ایمانداری سے رئیس احسان کی ہو گئی اس خوبصورت بندن کی مجبوطی میں اجافہ انشا کی پیدائش یہ ہوا مسررت چونکہ خود پڑھی لکھی اور سلی کا منورت تھی اس لیے وہ اپنی اولاد میں بھی یہی خوبیاں دیکھنا چاہتی تھی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پہلے انشا کو بی اے تک پڑھائی قریبی کسپے سے کرائی اور ماشٹرز میں ایڈمیشن کے لیے انشا کو اپنی بہن راحت کے پاس بھیج دیا چادر میں چھپی 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 جکی آنکھوں والی کم مولنے والی انشا احسان ساجل کے لیے کسی اور کسی طور توجہ کی وضا نہ بن سکی اس کی ایک وجہ وہ برین واشنگ بھی تھی جو گاؤں میں پلنے والی لڑیوں کے بارے میں حمید نے کی تھی بسرا اس کی چچا جات کا جن تھی اور پہلی نظر میں ہی اسے انشا کسی طور متاشر نہ کر سکی اور ساجل کو اپنا ساتھی بنانے میں اسے کوئی کسر نہ چھوڑی مگر ماہین نے بہت جلدی اس سے دوستی گاٹ لی دوسری طرف ساجل کو چلتے فردتے ایک ہارٹ ٹاپک مل گیا میں اس کے گاؤں کے حوالے سے اس کی خامیوں پر ہر روز بڑی ڈیٹیل روشنی ڈالتا کبھی تو وہ چکچاپ اس کے خیالات سنتی رہتی کبھی سخت سست سنانے میں ایک لمحہ لگاتی دونوں میں ایسے میں دونوں کے بیچ ایک کولڈ وار انچاہے انجانے احساس کے تحت تن جاتی آج ماہین اکیڈمی اور راحت کسی بیمار رستے دار کو دیکھنے کے لیے گئی تھی ساجل کے کچھ دوست آئے تھے مجبوراً اسے انشا احسان کی مدد لینی پڑی اسے کافی کو آرڈر دے کر وہ ڈرائنگ بھوم پہنچا اور کافی کے نام پر جو گھول اس کے لہک حلق سے اتارنا پڑا کافی کی سراسر توہین تھی اسے اپنے دوستوں کے سامنے بہت زیادہ سنمندگی کا احساس ہوا سخت گصے میں جلتا بھونیتا وہ اس کے سر پر آہ پہچا تمام لہاظ بھول کر اس نے اسے اچھی خاصی سنا دی اور امید کے خلاف انسا نے چپ چاپ اس کی تمام کڑوی کسیلی باتیں سننی اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ چھپی تھی ساجل صرف سوچ کر رہ گیا ساجل بھائی آپ نے فیصے انسا کو کچھ کہا وہ اسپورٹ چینل لگائے جب غائر دماغی سے بیٹھا تھا تب ماہین آگئی پاس ہی ممہ جان کشن پر کور چڑھا رہی تھی ایک لمحے کو ان کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے مگر اگلی ہی لمحے میں دوبارہ اپنے کام میں بیزی نظر آئیں اس نے ایک نظر ممہ جان کے رد عمل کا ذائجہ لیا اور پھر کان لگائے پاک کر ماہین پر تو اس نے اچھا خاصا گصہ آیا تھا اس کے سامنے میرچ چبائے پوچھ رہی تھی کیوں؟ اس نے ریموٹ سائٹ پر رکھا اور کنیوں سے اسے دیکھا ہم جب سے آئے ہیں وہ اپنے کمرے میں بند ہے اور ڈینر کے لیے بھی نہیں آ رہی کچھ نہیں یار اسے کافی بنانی نہیں آتی تو میں نے میڈم کو تھوڑی سی ٹپس دے دی اس نے تمام قصہ کہہ ڈالا تو آپ بیکری سے کچھ منگوا لیتے معاملہ سنگین نہیں تھا یہ جان کر ماہین نے ایک دم سے سکون کا ساز لیا اور وہیں ٹانگ پسار کا سکون سے بیٹھ گئی اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس پینڈو کو اتنا سا کام بھی نہیں آتا ساجیل ممہ جان جو کب سے اس کی بات چیت خاموسی سے سن نہیں تھی ڈاٹنے کے انداز میں ٹوک گئی سوری ممہ جان لیکن کیا ضرورت تھی آپ کو خالہ کی شادی گاؤں میں کرانے کی زمانہ ترقی کی طرف آ رہا ہے اور آپ پیچھے کی طرف جا رہی ہیں اس وقت تھوڑا سمجداری سے کام لیا ہوتا تو کم سے کم ایسا انوخہ نمونہ وجود میں نہیں آتا اس نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چوٹ کی اور ممہ جان کی گود میں سمہ گیا ممہ جان نے کچھ ناراض نجروں سے اپنے سرارتی بیٹے کو گھورا ہمارے دور میں لڑکے کی صرافت خاندان کا رکھ رکھا اور تھوڑی بہت اہمیت سماجی و مالی حالت کو دی چاہتی تھی وہ دور شہری اور دیہاتی محل جدت بے پسندگی جیسی برائیوں سے پاک تھا ممہ جان نے شفائی پیس کی اب تو ایسا نہ کہیں خالہ کتنی سوبر اور سویٹ ہیں جلم کیا ہے آپ سب نے مل کر اسے اکلاف ہوا ظلم کے بچے اسے پوچھو کس قدر خوشحال اور مطمئن ہے اپنی زندگی میں ممہ جان نے ہلکی سی اس کے سر پر چپت مانی بھائی پلیز یہ فضول کا ٹاپک بند کریں اور میری پیاری سی دوست کو منع کر لائیں ماہی نے زلدی سے ٹاپک کو سمیٹا اور ان کی توجہ انشاء کی طرف کرائی میں یعنی سرزل ازفر اسے منع کر لائیں نیوہ حیرت کی جاتسی سے وہ اٹھ بیٹھا جیسے بہت انوکھا بیان سن لیا ہو اور آنکھیں فیلا کر بولا ساجیل مت تنگیا کرو میری بچی کو مہمان ہے بیٹا جاؤ منع کر لاؤ اٹھو ساباس ممہ جان نے رازان سے کہا مرتا کیا نہ کرتا وہ اٹھ گیا انسا کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا وہ آڑی ترچی بیٹ پر لیٹی تھی مگر اس انداز میں بھی چادر سے وجود کو ڈھاپنے کا خوب انتظام کیا تھا ساجیل کو اس کے تنہائی میں بھی اس قدر ریزرو انداز پر ایک دم سے ہسی آئی وہ دو قدم آگے بڑھا اس کی گردن بیٹ سے لٹک رہی تھی اس کا وجود شاور کے احساس سے انجان دکھائی دیتا تھا وہ یوں ڈھیلی پڑی تھی جیسے مٹی کا ڈھیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فکرمندی کے انداز میں اس کی طرف بڑھا انسا اس نے ہولے سے اسے پکارا مگر اس کے بدن میں کوئی جمبش نہیں ہوئی پھر اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ میں دبی شیشی پر پڑی اس نے لگ بھگ جھپٹ کر اپنے قبضے میں لی یہ ٹینکولائزر تھی جس میں اب ایک بھی گولی نہیں تھی صحیح معنیوں میں ساجیل کے چھکے چھوٹے تھے کسی انہونی کے احساس سے اس کے حوث جھنجھنا اٹھے اوہ شٹ اتنی سی بات پر اتنی بڑی بیوکوفی کر سکتی ہے مجھے حقین نہیں ہوتا وہ من ہی من میں خود سے بات بولا انسا پلیس لیسن ٹو می میری بات سنو آنکھیں کھولو گٹ اپ یار اٹھو وہ اس پر جھکا اس کے گال تھپک رہا تھا مگر اس کا بدن تو احساس سے خالی مٹی کا ماندھو بنا تھا ساجیل کے ہاتھوں کے توٹے اڑے جا رہے تھے وہ لگ بگ دوڑتا ہوا لاؤنج میں پہنچا ماہین میرے کمرے میں سے وائلٹ اور گاڑی کی چابی لاؤ اس نے موبائل نکال کر کوئی نمبر پریس کر کے کان سے لگایا اور جلدی سے ماہین کو ہدایت جاری کی کیا ہوا ساجیل اس قدر پریشان کیوں لگ رہے ہو اس کی اڑی اڑی رنگت زل بادی نے اسے فکر مند اور پریشان کر ڈالا ممہ وے انشاء اگلی بات مو میں دبا کر وے ہوت بھیج گیا کیا ہوا اسے ممہ نے نا سمجھی کے عالم میں سوال کیا وے بخل آیا انہیں دیکھ کر اور سمجھ نہیں آرہا تھا کہ انہیں کیسے سمجھائے اس نے سوسائٹ اٹیم کی ہے اس نے نجرے اس نے نجرے جھکا کر یوں کہا جیسے اس سب کا ذمہ دار خود ہو ماہین جو اس کے کہنے پر وائلٹ اور گاڑی کی چابی لینے دوڑی تھی اس کے ہاتھوں سے وائلٹ چھوٹ کر زمین پر گر گیا مو پر ہاتھ رکھے وے الٹے قدموں انسا کے کمرے کی طرف دوڑی ممہ جان بھی اس کے پیچھے دوڑی میں ویٹ پر بڑی ارام سے بیٹھی تھی انسا میری بچی ممہ جان نے تڑپ کر اسے پکارا ایک دم سے کندوں سے پکڑ کر جھنجور ڈالا کیا ہوا آنٹی انہوں نے تیجی سے اسے یوں اچانک خود میں بھیجا تو اس کے حواز بڑی تیجی سے جاگے اس کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی انسا تم تو ٹھیک ہو ممہ جان نے حیرت سے پوچھا کیوں مجھے کیا ہونا ہے وہ ابھی تک حیران تھی انسا کی بچی ڈرا دیا نا ہم سب کو اسے ٹھیک تھاک دیکھ کر ماہین نے اس کی کمر پر جبزست مکہ جڑا اور پھر گلے لگا لیا کوئی مجھے بتائے گا کیا ہوا ہے ممہ جان اور ماہین کو روتے دیکھ کر انشا نے بناوٹی داراجگی سے پوچھا اور کمر سہلائی کچھ نہیں بیٹا بس تھوڑی گلت فہمی ہو گئی تھی اس کے بال محبت سے سوارتے ہوئے ممہ جان نے کہا آپ کو لگا میں مر گئی ہوں نجروں کے فوکس میں ساجیل کو لاتے ہوئے اس نے فوراں چادر سر پہ جمعائی جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا اور گہرے انداز میں بولی بری بات ایسی بات نہیں کرتے ممہ نے فوراں پیار بھڑی ڈاٹ پلائی تو وہ مسکرہ دی بس بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے اٹھو اب فریش ہو کر نیچے آو تمہارے انتظار میں ابھی تک میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ماہین نے کہا تو ویسے رہلاتی کمرے سے اٹیج بات روم میں گھل گئی ممہ یہ ابھی تو اس کے جاتے ہی ساجیل نے حیرت سے ممہ جان سے پوچھا تو انہوں نے اسے ایک تلک نگاہ سے نوازا ساجیل مجھے اپنے اس قدر بچپنے کی امید مت دلائے کرو نہ جانے کیا بیرمان لیا ہے پہلے دن سے ہی آپ نے معصوم پہلے دن سے ہی آپ نے معصوم بچی ہے اس قدر بڑا اور گھٹیا انجام مجھے ابھی تک اپنے حوث بخرتے محسوس ہو رہے ہیں اگر انساء کو معلوم ہو جائے کہ آپ اسے نیچہ دکھانے کے لیے ایسی حرکت کرتے فرتے ہیں فرتے رہتے ہیں تو کیا بیٹے گی اس پر مسررت نے جس اعتبار سے اپنی بیٹی مجھے سوپی ہے اسے قائم رہنے دے کیا جواب دوں گی میں اسے کہ میرا اپنا بیٹا اسے سرد جنگ لگائے بیٹھا ہے حد ہو گئی آج تو بنا کوئی لگی لپٹی رکھیں ماما جان نے اس کی طبیعت صاف کر دی ماما میں نے تو اس پر کوئی الجام نہیں لگایا میں نے تو خود اس کے ہاتھ میں ٹنکولائزرز کی بوتل دیکھی تھی اس الجام پر میں بری طرح تڑپ کر مچلا بس کریں ساجل میں کسی بحث کی موڑ میں نہیں ہوں ان کا پارہ ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا اس کی کسی بھی صفائی کو خاطر میں لائے بگیر وہ ناراجگی سے بولیت تو ساجل کے کو پتنگیں لگ گئے اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کی جرور اس کی گردن مرود چکا ہوتا جس کا پورا پلان وہ سمجھ چکا تھا جو اردار تھا کے جو اردار ٹھوکر سے کمرے کے دروازے کو بند کرتا وے تنفن کرتا باہر نکل گیا نفرت کا سدید احساس اس کے روم روم میں بس گیا دوسری طرف واش روم کے دروازے سے کان لگائے کھڑی انسا کا دل باقائدہ دھمان ڈالنے کو چاہ رہا تھا آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں میں پچھلے دو گھنٹے سے ساجل کا انتظار کر رہی تھی پریشانی اور گھوراہٹ سے اس کا برا حال تھا اس نے کبھی لوکل کنونس میں سفر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اتنی بھیڑ کو فیش کیا تھا اس کے لیے اس طرح تنہا سفر کر کے گھر تک پہنچنا انسا کے لیے کسی صورت ممکن نہ تھا اسی بیچ وائٹ کار گاڑی اس کے قدموں کے قریب آ کر چچرائی تو اگدم سے اچھلی گھوراہٹ وخوف سے نکاب کا ایک خصورت ناؤ زوان اس سے مخاطب ہوا سرخ و سفید رنگت پر چمکتی دو بڑی بڑی سنہری حراسہ آنکھیں کسی کا بھی ایمان ڈگ مگانے کو کافی تھی تب ہی وہ آنے والا دنگ رہ گیا نہیں آپ اپنے کزن کا ویٹ کر رہی ہوں بس آتے ہی ہوں گے میں سہم کر ایک دم پیچھے ہٹیں اوہ کام آن میں کب سے آپ کو انتظار کرتے دیکھ رہا ہوں پلیز اب زیادہ ٹائم ویسٹ مت کریں وہ یوں بولا جیسے برسوں کا دوستانہ ہو میں نے کہا نا میرے کزن آتے ہوں گے میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گے اس بار فاصلہ بناتے ہوئے وہ سکتی سے بولی یہ دلی شہر ہے یہاں پر ہر سکس سیلف ایڈپینڈ ہے کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا بارحال پھر بھی آپ اپنے کزن کا ویٹ کرنا چاہتی ہیں تو نیور مائنڈ کندے اچھکاتے ہوئے وہ اس کے قریب اور قریب کھڑا ہو گیا اور اس طرح اور آدھا گھنٹہ گزر گیا بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں میں بلال ہوں آپ کا کلاس فیلو آپ کی ہچ کی چاہت میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اور زیادہ انتظار میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اور خدا نہ کرے انہونی تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے and I just hope کہ آپ آپ کے کزن کسی پراملم میں نہ ہوں اسے یوں پریشان دیکھ کر وہ ایک بار پھر آفر کر بیٹھا میں میں خود چلی جاؤں گی روندی ہوئی آواز میں میں بڑی مسکل سے کہہ پائی آپ انہیں کال کر لیں ملان نے سل نکالا میرے پاس نمبر نہیں سر جھکائے اس نے کہا اوہ بلال نے پینٹ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اوہ کو کافی لمبا کھیچا آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں اس نے آخری کوشش کی اسے رہ رہ کر ساجل اور اس کے گیر ذمہ داری اور اپنے بد اعتمادی پر تاو آ رہا تھا بھئی کیوں اب تک اس پر ڈپینٹ رہی تھی بہرحال میں چادر سمالتی گاڑی میں آ بیٹھی مگر خوف اور میبسی سے اس کا دل سمٹ سکڑ رہا تھا گھر کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس نے دوڑ لگا دی اسے شکریہ کہنے کی بھی تکلیف نہیں کی جسے ڈیڑھ گھنٹا پریشان کرنے کے بعد میں اب بڑی مسکل سے ایڈرس سمجھا پائی تھی اور نہ یہ سوچا کی لان میں داخل ہوتے ساجل کے دماغ میں کیسی آنیا چلنے لگی اسے اس انداز میں بھاگتے دیکھ کر ماہین ایم ایسی کر رہی تھی اور انسا کا ایڈمیشن اس کی خواہش کے مطابق ایم ای انگلیش میں ہو گیا چونکہ ماہین اور انسا کا سبزک الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کے کیمپس اور ڈپارٹمنٹ بھی الگ تھے اس لیے دونوں کے پک اینڈ ڈروپ کی ذمہ داری بھی ساجل کی تھی دونوں کو الگ الگ وقت میں چھوڑنے اور لانے میں اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا آج بھی مسرا حمید کے ساتھ لنچ کے چکر میں انسا کو پک کرنا بھول گیا ممہ جان کے فون پر اسے یاد آیا تو آنن فانن لنچ ادورہ چھوڑ کر بھاگا آدھا گھنٹہ اسے یونیورسٹی میں کھنگان لے کے بعد اپنے بلوک میں لوٹا تو اسے وہاں وائٹ شوک سے جلدی نکلتی اور بھاگتی نظر آ گئی یونیورسٹی میں پریشان اور بشرا حمید کی ناراضگی الگ اسے برداشت کرنی پڑی لمحوں میں شدید گستے کے علاوہ اس کے اندر دہکنے لگے علاو دہکنے لگے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج آپ کس کے ساتھ تصریف لائی ہیں اس کے سر پر خڑا وے پوچھ رہا تھا انسا جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور چادر اتار کر بیٹ پر فیکی اگدم چوک اٹھی اس نے تیزی سے رخ موڑا اور لمحوں میں چادر اٹھا کر خود کو اس میں قید کیا اس کے اس حرکت پر سازیل افسر سر سے پیر تک جھلس اٹھا مجھ سے بہت پریج ہوتا ہے تمہیں اس سکس تو نہیں ہوا ہوگا جس کے ساتھ تنہا اتنا لمبا سفر تائے کر کر آئی ہو انسا کی شرخ چمکتی رنگت پر تم تماہت بڑی ساپ دیکھ رہی تھی اس کے تنز میں ڈوبے الفاظ یقیناً اسے ناغوار گزر رہے تھے میں اسی نہیں جانتی اس نے مجبور کیا تو اور ویسے بھی میں دھائی گھنٹے آپ کا انتظار کرتی رہی گصے سے رخ موڑے وہ دبے دبے گصے میں بولی بچی نہیں ہو تم کہ کوئی بھی اپنے ساتھ بٹھا لے میں نہیں لینے آیا تو اس کا مطلب تم کسی کے ساتھ بھی مو اٹھا کر چل پڑ ہوگی میں انتجار سے کیا مطلب ہے تمہارا جرح سا لیٹ ہوا تھا مر تو نہیں گیا تھا جو کبھی نہیں آتا شٹ اپ بس کریں آپ کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ لگ بھگ چیک پڑی اس کی رنگت لمحوں میں زردی مائل ہوئی ساجل سمجھ نہیں پایا اس قدر صدید رد عمل کس بات کپر ہوا فضول باتیں کرنے کی بلکل زورت نہیں آنکھوں سے فسلتی نمی کو رگڑتے ہوئے وہ دبنگ انداز میں بولی تم اس عمل میں کس حد تک انوال ہو میں بلکل نہیں جانتا لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو جب تک تم اس گھر میں ہو ہماری ذمہ داری میں ہو اس لیے کسی بھی قابل احتراج حرکت سے بچو جس سے ہمیں تمہارے ماباپ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے اور جو بھی ایاشی کرنی ہو اسے یونیورسٹی تک ہی رکھو ساجل کے یوں صاف الفاظ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے پر بھر تڑک کر مجھلی بھر ہونٹ بھیچے اس کے تانے اور گسیلے چہرے کو دیکھتی رہے پھر اس کی سرک دہتی آنکھوں میں جھاک کر بولی آپ سے زیادہ مجھے اپنے گیر مرد کے ساتھ مجھے تنہا سفر کرنا پڑا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں ذمہ داری کا دھونگ رچنے سے پہلے ذمہ دار اور فرض نبھانا سیکھا کیجئے اور نہیں بات ایاشی کی تو میں اس میں انوال نہیں ہوں یا نہیں اس چیز کی صفائی کم سے کم آپ کو تو میں بلکل دینے والی نہیں میں ٹھہرے اور ٹھوس لگزے میں بولی دوسری بات کا موقع دیئے بگیر واش روم میں گھس گئی جواب میں ساجیل راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکروں سے اڑاتا تن فن کرتا بہا نکل گیا میں پاپا کو فون پر تسلی سے نواجتا رہا اگرچہ اندر سے اپنا دیر میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں انہوں نے ایک بار پھر بھرپور تسلی و تفسیح دلاتے ہوئے اس کے کال ڈسکنٹ کر دی جو اتنے دنوں سے ملک سے باہر تھے ڈاکٹر صاحب سب کچھ ٹھیک تو ہے نا ساجیل نے بڑی آج سے پوچھا جی اب پیشنٹ کافی بہتر ہے لیکن یہ سب گلٹ دوز یا اوور دوز دینے کے سبب ہوا ہے ونہ ایسا جان لیوہ اٹیک نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا پلیز بی کیرفول نیکس ٹائم ڈاکٹر نے پیشروانہ انداز میں ڈیٹیلز بتائی اور کمرے کی طرف بڑھ گئے اوور ڈوز مگر کون دے سکتا ہے سازیل دھیرے سے بڑھ بڑھ آیا سامنے ہی لابی میں بینچ بد دعا وہ قیفیت میں بیٹھی انسا نظر آئی اور اسے اپنے دماغ میں اُبھرتے سوال کا جیسے سرہ مل گیا اس کا دماغ اکدم کسیلے دھوئے سے بھننے لگا جگہ اور صورتحال کا لحاظ کیے بغیر اس نے انسا کا ہاتھ تھاما اور لگبر گھسیٹتے ہوئے لابی کے آخری سرے پر لے گیا وہ جو اس مسئیبت کے لیے تیار نہیں تھی اس تو وہ اگدم سے دو قدم پیچھے ہوئی یہ معصومیت کا ڈھونگ رچنا بن کرو تم معصوم نہیں بے وقوق ہو تم قبول کیوں نہیں کرتی کہ تم ایک اجار گوار دہاتی لڑکی ہو ایم ای انگلیش کا ٹیگ لگوا کر تم ہر ڈپارنمنٹ کی سکالر نہیں بن سکت چاہو گی کردینا چاہتے تھے اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں جان سے مار ڈالتا پنجے اس کے باجو میں گاڑ کر میں تمام نفرت کی صدت سمیوں سمو کر بہت غصے سے بولا بھائی ممہ کو ہوش آ گیا ماہین کے پیچھے سے اوہر تی آواز شازیل کی توجہ اپنی طرف کروا لی اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے ماہین کے ساتھ ہو لیا اپنی خوشی کے احساس میں ماہین نے محسوس نہیں کیا کہ انسا وہیں گھٹنو کے بل بیٹ کر سکنے لگی تھی ماہین روتے ہوئے ماں سے لپڑ گئی ماما ہم آپ کے بگیر نہیں رہ چکتے پلیس اگلی بار ایسا کبھی مت کیجئے گا ان کی باہوں میں بکھڑت ہوئے بہت مو بہترہ مچ لی